اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے بکرہ عید آ گئی ہے بہت ہی قریب ہے اور ہم لے آئے ہیں ایک منڈی سے بیل لے کر آ گئے ہیں تو ہم نے کہا کہ یار ذرا ذرا اس کو گھومائیں پھرائیں باہر لے کر جائیں اور عید میں ایک دن ہی باقی ہے ایک دن بعد ویسے بھی اس نے زبا ہو جانا ہے اور ہمارے پیٹ کے اندر چلے جانا ہے تو عید کے موقع پر سب لوگ ماشاء اللہ سے سارے ہی قربانیاں کرتے ہیں اور فائنلی ہم نے اس کو کہا کہ یار ذرا باہر گھوما کے لے کے جائیں اور گرمی اتنی سخت تھی دھوک بہت تھی کہ دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن ہم نے پھر بھی اس کو ہم نے کہا اس بچارے کا ایک دن ہے تو ذرا گھوما کے لے آئے تو یار اس کی جو رسی تھی وہ پھز گئی تھی اور پیچھے سے اس نے جو اپنا کال ججاری کر لیا تھا اور بچارہ بچے کی جو بچت ہو گئی شکر ہے اور نہیں تو یہ پھر اس کے موں میں جانا تھا اچھا ہے یار جی ہم نے کہا کہ یار اس کی دن بچ گیا ہے تو ہم اس کو گھما پھر آ لیں پھر اس نے سب کے پیٹ کے اندر چلا جانا ہے تو یہ پہلے تو چل رہی نہیں تھا اور اس کے بعد جب یہ چلنے لگا تو ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ہم لے کے چلیں کیونکہ نیا نیا تھا یہ ہمارا نہ آدھی تھا نہ کچھ تھا مطلب ہم ایک باہر منڈی سے لے کر آئے تھے تو اس لیے یہ ہم سے صحیح طرح کابو میں نہیں آ رہا تھا تو ہم نے پھر لے لیا یوٹن واپسی تاکہ ہم نے کہا کہ آگے جا کے اور کوئی مستی وغیرہ نہ کرے کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو جائے کیونکہ آس پاس سے یہاں پر گاڑیاں بہت زیادہ کھڑی گئی تھی ہم نے کہا کہ ہم سے کابو نہ ہوا تو الٹا نقصان کر دے گا لینے کے دینے نہ پڑ جائے ہمیں تو ہم نے پھر یوٹن لے کے ہم واپس آگئے اور جیسی واپس لے کر رہے ہم نے اس کو ذرا نہلایا اس کو ذرا ہم نے سروس وغیرہ کی کیونکہ گرمی کا جو ٹم تمپریچر تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بہت زیادہ گرمی تھی اور ہمارا بھی دل نہیں کر رہا تھا انشاءاللہ ہم شام کے ٹائم اس کو لے کر جائیں گے اور اس کو واپس ہی باندھ دیتے ہیں اوکے شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ